موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کے ساتھ میں ہوں چہانگیر خان اور میں ہوں مدیہہ نسار شامل کریں گے روز ہیڈگائنز موسیقی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کبھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا یہ میں آپ کو آج بتا دوں ہم آگے بڑھیں گے لیکن کبھی یہ قوم آگے نہیں بڑھے گی جب تک جن لوگوں نے اس ملک کو بینکرپٹ کیا اس ملک کو مکروز کیا جب تک ہم ان لوگوں کا صحیح معنی میں اتصاب نہیں کریں گے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے تب تک چوروں ڈاکوں نے غریبوں کا پیسہ باہر منتقل کیا ملک کو مکروز کر دیا ادارے تباہ کر دیئے وعدہ کرتا ہوں کہ قوم کو مایوس نہیں کروں گا لوٹیرو سے ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا حسیر آزم عبدان خان کا امریکہ سے وطن واپسی پر خطاب میں یہ بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں میں نہ کبھی کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میں نے اپنی قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دینا ہم نے ایک خوددار قوم بننا ہے وزیراعظم عبران خان کہتے ہیں کہ نہ خود کبھی جھکا اور نہ قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا جہاں ان چوروں نے ملک کو چھوڑا وہاں سے واپس لانے میں ایک سال لگا کارکنوں کا جوش و خروش دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیرون ملک دور سے رہی ورلڈ کپ جیت کر آ رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کی کامیاب دور امریکہ کے بعد وطن واپسی وفاقی وزر اور آہا پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے پرتبا کی استقبال کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بیس لانباد ائرپورٹ پہنچی ڈھوکے تھا پر رکس کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا امریکہ سے واپسی پر دوہا میں مختصر قیام قطری وزیراعظم سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پرتباط بے خیال تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق موغن خصوصی طلاعات فردوس آشیخ آبان نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے ایک سال مکمل ہو گیا امران خان کی تئیس سالہ جد و جہود رنگ لائی لوٹ مار کرنے والے عبرت کا نشانہ بن رہے ہیں ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آبان نے امران خان کو احتساب کا جو میڈیٹ دیا آج اس کی فتح کا دن ہے آج نناسل کی شکست کا دن ہے جنہوں نے قوم کے مال میں خیانت کی پچیس جولائی تحریک انصاف کی فتح کا دن ہے آج کے دن عوام نے مافیا کو تاریخی شکست دی وفاقی وسیر سائنس اور ٹکنالوجی فباد چہدری کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جیتی اور نیا سفر شروع ہوا راہ گزر کانٹوں سے پور اور سنگلاخ لیکن منزل ترقی کرتا پاکستان اس سفر میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اسلامباد راؤنڈی لاہور گجران والا سمیت کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کراچی میں رمجم سے موسم خوشگوار محق میں موسم یاد کی بالا علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیش گئی لاہور میں موستہ دار بارش سے لیسکو کی ایک سو اسی فیڈرز ٹریپ مترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارش رکھتے ہی بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا اسلامباد میں چھتیس سے زائد فیڈرز پر فوالٹ اور ٹریپنگ ترجمان لیسکو کی سارفین کو اختیار برتنے اور بجلی کی تنسبات سے دور رہنے کی ہدایت کراچی میں ہلکی بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہ میں متاثر راہ اٹھنڈی میں موستہ دار بارش سے نالہ لائی میں پانی کی سطح بلند دریائے چناب میں مرالہ جہلم میں منگلہ کے مقام پر سلاب کا خطرہ ہزارہ کشمیر کے ندین آلوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلاڈنگ کا خدشہ ہے مزیراعظم انگان خان کی زیر صدارت میں پاکی کابینہ کا اجلاس آ چکا مزیراعظم دورہ امریکہ کے حوالے سے کابینہ کو آگاہ کریں گے چیئرمن سینٹ کے خلاف و تحریک آدم اعتماد سے متعلق بھی غور ہوگا مزیراعظم امران خان کے دورہ امریکہ پر امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش امران خان کو بہادر اور ایماندار قرار دے دیا گیا قرارداد امریکی ایوان نمائندگان کے رکن جیکسن لی نے پیش کی مزیراعظم امران خان کے دورہ امریکہ کا خیر مقدم قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مزیراعظم امران خان پاکستان میں کرپشن اور غربت کے خلاف جد و جہود کر رہے ہیں امران خان کی قیادت میں خارجہ تعلقات میں نمائی بہتری آئی ہے کشمیر پر سالسی ٹرمپ کے بیان پر چیفتے چلاتے بھارت کو ایک اور تھپر صدر نے معاملی پر جو کہنا تھا کہہ دیا وہ خود سے باتیں نہیں کرتی امریکی صدر نے صحافی کو ڈانٹ پلا دی سوال بے ہدا کرا ایل این جی کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے زمانت قبل از گریفتاری کے درخواست پر سماعت آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گلحسن اورنگزے پر مشتمل دو رکنی ڈیویجن بینچ سماعت کرے گا وزیراعظم عمران خان کا کامیات تاریخی دورہ امریکہ میں زبردست پر زیرائی ملی سنہری دور آنے والا ہے چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیخ اللہ خان نیازی کی پروگرام سچی بات اس کی نیازی کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ کرپشن کے وجہ سے اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ سب کچھ ایک دن میں ٹھیک کر دیں پی ٹی آئی کی محنتی کسی ہوئے تبکے کے لیے ہے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا کینیا کا سرکاری دورہ چیف آف ڈیفنس فورسس اور کمانڈر کینیا آرمی نے نیول چیف کا پرتبہ استقبال کیا ہیڈ کارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش نیول چیف کی کینیا کے چیف آف ڈیفنس فورسس اور ڈیفنس کیبنٹ سیکیٹری سے ملاقات ہیں باہمی دلچسپی کے عمور اور دو طرفت تعاون پر گفتگو ختم میں قیام عمد کے لیے پاک بحریہ کی کردار کی تعریف اور تریسامے کا دور ختم بورس جانسن نئے برطانوی وزیر آزم بن گئے پاکستانی نیاغ ساجد جاوید وزیر خزانہ مکرر وزیر آزم امران خان کی بورس جانسن کو مبارفہ ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں بولیٹ ان کا باقاعدہ آغاز لیکن ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہے گا